یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ مسلم نیگ نون کے رہنما جو تھے میاں نماز شریف صاحب ان کو بھی رہا کر دیا گیا پھر ایسے ال سے نام بھی نکال دیا گیا شباہ شریف صاحب کا اور پھر پیپس پارٹی کا ٹین مارچ بھی چل رہا ہے تو کیا پاکستان کا سیاسی جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہے دیکھیں سیاسی صورتحال تبدیل تو میدیو اندازہ کے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تبدیل ہونے کی اس طرح کی صورتحال نیا نہ ہو لیکن یہ دونوں ریلیز میاں نوازشی صاحب کو جو زبانت دی گئی ہے اور شباہ شریف صاحب کو یہ دونوں عدالتوں سے ریلیز ملے تو میرا خیال ہے یہ بات دو باتیں ہوئی ہیں کوئی ہے کہ مسلم نیون کا جو ناریٹیو میں ساہا کہ عدالت میں ہمارے اخلاف ہے اور اس اس طرح ہمارے اخلاف ہے وہ غلط ثابت ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مادی میں بھی نوازشی صاحب کو بھی ریلیز ملا اور یہ نوازشی صاحب کو بھی ریلیز ملا ایک اور کیس میں تو وہ بھی عدالتوں ہی سے ملا ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کی credibility اور ان کی neutrality اور جسنا ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کو independent ہونا چاہیے اور غیر جامدار ہونا چاہیے تو یہ ایسٹیبلش ہوئی ہیں ایک برتی سنانتا ہے کہ فاکسانی پیوز پاریٹی کے ٹین مارچ کا تعلق ہے تو اس کی سچی بات ہوئی ہے کہ اس نے کوئی سیاسی طور پر پیوز پاریٹی کے لیے یہ بیک فائر ہی نہ کر جائے آمیر صاحب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کو رہا کرنا چھے ہفتوں کی زمانت دینا انہیں پھر اس دوران میں مسلم لیگ نون کو پیوز پاریٹی سے علیدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالتوں کے خلاف جس طرح سے پہلے ان کے بیانیاں سامنے آتا رہا تو اب وہ اس پہ خاموش ہو جائیں گے اور پیوز پاریٹی کو اس دوران جس طرح سے ان پر کیسز ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں میرے تو خیال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے عالی عدالتوں کی حاصل رہے ہیں اس طرح کہنا خود ایک توہین عدالت کے دوران میں آئے جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ججوں پہ یا چیز سہاں پہ بدنیتی کا الزام لگا رہے ہیں یعنی ایک منورڈ فیصلے کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے میرے خیال ہے بہت اچھا فیصلہ آئے ہے چیز سب کا بیماری کے والے سے سید کے والے سے جو مسائل ہو چیز ہیں سوری نور باہر پر اس کو ایک جذباتی ایسیو بنا کے پیش کر دی تو ان کو زمانت ملی ہے چیز سب سے بڑا بناسب وقت ہے انویسٹیگیشن ہر قسم کی انویسٹیگیشن بہت اچھا دیکھتے دوسری تو کہ اس سے کم وقت میں ہو سکتی ہے لیکن چیز سب تو میں تمام قسم کی ٹیپ اگر خوج من باہر سے ڈاکٹرز دلوانا چاہئے وہ بھی آکے تمام تحصیصیں اور اس کے بعد پر وہ دوبارہ آکے اپنی کیسے سرداری صاحب اور کو آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتار ہوں گے وہ میرے دفعہ سرداری صاحب کو گرفتار ہوں گے اور کیس میں گھرہ تنگ ہو رہا ہے اور جیتری رہتہ پیوز پارٹی مصرف نظر آ رہی ہے اور پریشان نظر آ رہی ہے اور ہاتھ پر مار رہی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو خود بھی لگ رہا ہے کہ ان کے لئے سانس لینے کی جائش کم ہے سر آخر میں ایک سوال آ رہا ہے آپ سے کہ بہت سے لوگ عوام یہ سوال کر رہی ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں لیکن ان سب کے باوجود جو ہے میڈیا جو ہے اسے بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے جس طرح سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ پورا جو ان کا مارچ ہے اسے دکھایا جا رہا ہے بقاعدہ اشتہار چلائے جا رہے ہیں تو کیا اس میں آپ میڈیا کو میڈیا کی کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو جو کرپٹ ہیں ان کو کیوں پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا یہ ایک بڑی سیریس بات ہے اور آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب عدالت سے یہ دوازمی صلی اللہ فیصلہ آیا تھا یہ کہانگیاں کے ساتھ ایک امین نہیں ہیں کرپشن کے ساتھ میں نیب میں بعد ان کے سزا بھی ہوئی اس کی بوجود بھی آپ نے دیکھاؤں گا میڈیا کور کرتا ہے میڈیا میرا خیال ہے بڑی جماعتوں کی کسی بھی قسم کی ایکٹیوٹی کو کور کرتا ہے خاص طرح جو بڑا اشیو نہ ہو اور آپ کا جو بات ہے بلکہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے میڈیا کو لہذا ذمہ داران روی رہتنا چیئے لیکن میڈیا جب آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ آپ میڈیا ہی کی بات کر رہے ہیں ٹی بی چینل میں چینل کا اپنا ایک بیہیور ہے جس کے ہمارے ہاتھ بہت انقید ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں میں شابر ہوں جس تکیٹی سائز کرتا ہوں کرتا رہتا ہوں لیکن بھرحال یہ ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے جو بھی ایکٹیوٹی بڑی جماعت فاظر پر بڑی تین جماعتوں میں سے ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اسے میڈیا کور کرتا ہے چھوٹے جماعتوں کے معاملے میں ان کو شکایت رہتی ہے جماعت سلامی ہو جی جو آئی ہو جا این پی ہو ان کو بعض اوقات ان کا جو ڈیو حق ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا